اب یہ ہم ایک نئی بیماری یا ایسے کہتے ہیں بگز ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ اکثر لوگوں کے گھروں کے اندر یا جو شہر موشچر سے بھرے ہیں ان کے اندر یہ بگ آپ کو پایا جائے گا اسے کہتے ہیں ملی بگ این یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ ہر پودے کو جو ہے وہ لگ جاتی ہے اگر کسی پودے کو لگ جائے تو یہ پودا میں آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ پودا اس طریقے کا ہو گیا ہے بلکل اب یہ دیکھیں یہ چیز کرنے لگی ہوئی ہے موس اب یہ موس کرتا یہ ہے کہ یہ اس کے سٹیم میں بیٹھ جائے گا بلکل اینڈ تک دیکھیں بیٹھ جائے گا اب یہ اس کا جو بھی اتنی لئے کھانا بناتا ہے پلانٹ وہ اس کو جو ہے وہ پی جائے گا اور پلانٹ آپ کو بلکل ایسے دیکھے گا بلکل سڑا ہوا اور یہ ہے دیکھیں بہت خطرناک بیماری آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں یہ چیز ہو گئی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میرے دوسرے پلانٹس کے اندر بھی پھیل رہی ہے یہ بیماری جگہیں جیسے یہ لگی ہوئی ہے یہ ہے لگی ہوئی ہے پلانٹ کو بہت ساری بیماری لگتی رہتی ہیں تو آپ کو اس طریقے کی سپریز جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے ڈیفرن ڈائکو جیسے میں نے یہ سپری بنایا ہے ایک وہ سپری بنایا ہے ایک وہ سپری وہ سپری اور وہ سپری اب آپ پوچھ سوچ رہے ہوں گے کتنے سارے سپریز نے کیوں بنا دیئے کیوں کیونکہ پلانٹ کو ہر موسم کے اندر مختلف مختلف بیماریاں لگتی رہتی ہیں تو ملی بک کے لیے آپ کو سمپلی ایک سپری اٹھانا کوئی بھی بوٹل لے لیں تو اس کے اندر آپ کوئی بھی جو سرف ہے سرف جیسے میں نے ایک سرف لیا ہوا ہے اس کو ایڈ کر کے یہ سلوشن بنا دیں ایسا تو وہ سلوشن جو ہے وہ بنائیں پہلے آف سوری بنائیں سلوشن اور اس کو جو ہے وہ جہاں پہ آپ کی ملی بگ ہوئی بھی ہے اس پہ آپ جیسے اس کے اندر ہوئی بھی ہے ملی بگ اب ان سے چونٹیاں کرتی کیا ہی یہ چونٹیاں ہیں ان کو کھانے کے بجائے ان کو جسٹ ٹیپ کرتی ہیں اور وہ ان کو جوس پروائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ بگ جو ہے اس چیز سے بھی بچ جاتا ہے کہ چونٹیاں کھانے ہیں تو آپ سمپل یہ سپریے لیں اس پر کو پر سپریے کرتے رہے دیکھئے یہ سپریے کرتے رہے اس پر اور اس طریقے سے اس بگ کا خاتمہ آرام سے ہو جائے گا آرام سے ہو جائے گا